اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درد و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آلے پاک پر محترم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اللہ کے ولی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا کہ کس طرح ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ شیر بن گئے جیہاں ناظرین محترم اللہ کے ایک ایسے ولی جو خوش شیر بن جائے کرتے تھے اور ایسا ہم نہیں بلکہ ایک اللہ کے ولی ہی فرماتے ہیں تو میری آپ سے معدوبانہ خزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ سب تک پہنچتی رہے محترم ناظرین کرام حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا جو واقعہ تھا وہ بہت ہی مشہور ہے ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو وہ بہت روتے تھے یہ رونا غیر معمولی تھا یعنی عام بچے جیسا روتے ہیں ویسا نہیں بلکل عجیب طریقے سے رو رہے تھے اور والدین کو بہت پریشان کر رہے تھے جب ان کے والدین نے مختلف علاج کروا ہے اور ہر ممکن کوشش کر لی کہ بچہ چپ ہو جائے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے اور وجہ ظاہر کر دے کہ کس وجہ سے آخر یہ بچہ رو رہا ہے جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے فارغ ہوئے اس کے بعد اسی رات کو ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اور دنیا کی ناپائے داری اور فانی ہونے کی وجہ سے یہ بچہ اس دنیا میں آتے سے رونے لگا اور روتا ہے وہ اس دنیا کے آرزی اور فانی ہونے کی حقیقت کو جان چکا ہے اور اسی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو زاری ہو چکے ہیں اس خواب کے بعد ان کے والدین کو تسلی ہو گئی اور انہوں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کی پرورش انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی ایک بہت بڑے ولی اور عالم دین بنے اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو گیا حضرت بو علی شاہ قلندر جنہیں شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی بھی کہا جاتا ہے یہ ولی اللہ تیروی صدی اسوی میں پانی پت ہندوستان کے معروف صوفی بزرگ اور شاعر گزرے ہیں ان کی زندگی اور روحانی سفر بے شمار متاثر کن کہانیوں اور موجزانہ واقعات سے بھرپور ہے جو ان کی گہری عقیدت حکمت اور خدا سے بابستگی کو ظاہر کرتے ہیں ناظرین محترم حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی کا اصل نام تو شیخ شرف الدین تھا ابتدا سے ہی انہوں نے روحانیت اور علم کی طرف غیر معمولی رجحان کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں اپنے وقت کے مختلف معروف علماء اور صوفی استادوں سے تعلیم حاصل کی ناظرین محترم حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی کا علم اتنا زیادہ تھا کہ آپ سے بڑے بڑے علماء بھی سوال و جواب کرنے میں قطراتے تھے ناظرین محترم اس کے علاوہ آپ کے بو علی نام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے جب ایک طویل عرصے تک پانی میں رہ کر عبادت کی تو جب آپ وہاں سے باہر نہیں آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نورانے شخص کو وہاں نمدار کر دیا اور کیونکہ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کی ضد تھی کہ اللہ تعالی سے وہ چاہتے تھے کہ مجھے وہ علی بنا دے تو اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ علی تو ایک ہی ہے دوسرا علی اب ہو نہیں سکتا تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اب میں یہیں کھڑا کھڑا فنا ہو جاؤں گا لیکن اپنی ضد پر سے نہیں اٹھوں گا اس لئے اللہ کے ولی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کی ضد پر اور اپنے ولی کامل کی محبت پر اللہ تعالی نے ان کو بو علی کا لقب عطا فرما دیا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں علی نہ سہی علی کی بو یعنی علی کی خوشبو عطا فرما دیتے ہیں اور تب ہی سے آپ کا لقب بو علی شاہ قلندر ہو گیا ایک اور روایت کے مطابق آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ جب پانی سے باہر نہیں آ رہے تھے تو وہاں پر ایک نورانی شخص نمدار ہوئے ایک نورانی ہستی نمدار ہوئی اور انہوں نے آپ کو اٹھایا اور پانی سے باہر لے آئے جیسے ہی بو علی شاق علندر رحمت اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ ان نورانی ہستی سے کہنے لگے کہ آپ نے ہماری سالوں کی عبادت کو ضائع کر دیا آپ جو کی نورانی بزرگ وہاں پر نمدار تھے انہوں نے پوچھا کیا تم ہمیں جانتے ہو تو حضرت بو علی شاق علندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم آپ کو نہیں جانتے تو ان بزرگ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں سبحان اللہ اور اسی وجہ سے حضرت بو علی شاق علندر کا نام بو علی پڑ گیا بہرحال ناظرین محترم ویسے تو سرکار بو علی شاق علندر رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کراماتیں اس دنیا فانی میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کئی مستند کتاب بھی ان کراماتوں سے بھری پڑی ہے لیکن آج کی جو کرامت ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاق علندر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی گرس سے پانی پت تشریف لے آئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کی گرس سے وہاں پر آگئے ابھی آپ حضرت شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ راستے میں ہی تھے تب ہی ان کے راستے میں ایک خوفناک شیر ببر شیر آ گیا اللہ اکبر شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی خوفناک شیر کو دیکھا تو فرمایا اے شیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کا مقام ہے یہاں پر تیرا آخر کیا کام ہے شیخ جلال الدین فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے شیر سے یہ کہا تو وہ شیر دوڑتا ہوا حضرت بو علی شاق علندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے کی جانب ان کی آرامگاہ کی جانب چل پڑا حضرت شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس شیر کے پیچھے پیچھے حضرت بو علی شاق علندر رحمت اللہ علیہ کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے آگے جا کر شیخ جلال الدین کیا دیکھتے ہیں کہ چار اور شیر بھی حضرت بو علی شاق علندر رحمت اللہ علیہ کے حجرے کی طرف ہی جا رہے ہیں یہ معاملہ دیکھ کر حضرت جلال جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو تھوڑی دہشت محسوس ہوئی مگر ابھی کچھ ہی آگے بڑے تھے تو شیخ جلال الدین کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ خود ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا اے جلال الدین آپ ہمارے رازداروں میں سے ہیں آئیے آپ کو ہم شیر کا تماشا دکھاتے ہیں چنانچہ حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ جب بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں شیر تو آپس میں کھیل ک رہے ہیں مگر جیسے انہوں نے بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ تمام تر شیر ان کے قدموں میں پالتو بلیوں کی طرح لوٹ لگانے لگے حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہاں پر پانچ شیر تھے تو اللہ کے ولی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے جلال الدین ایک اور راز جان لو وہ پانچوہ شیر میں ہی تھا ناظر محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کو مقام عطا فرمایا ہے کہ شیر جیسے جانور بھی آپ کے سامنے بلیاں بن جاتے ہیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہر برے کام ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور سیات المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر انبیاء کرام تمام تر اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں میں شمار رکھے اور ان کا دل سے عدب و تازم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں سو پھر آج روتے ہیں آپ کے لئے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم